بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم ڈابلیو چینل قدس فورس کے سربراہ جنرل اسماعیل کائن فلسطین سے یمن تک مزاحمت کی تیاریوں اسرائیل کی تباہی اور امریکہ کے زوال پر بات کی ہے کیا کہا انہوں نے دیکھئے اس ویڈیو میں پاستران انقلاب کی قدس فورس کے کمانڈر سردار اسماعیل کانی نے شہید سلمانی کے ساتھ ہی شہید حسین فور جعفری کی یاد میں وہ نے قدعہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا الہی نظام ہر قسم کی دشمنوں کی جنگوں کے خلاف اختیار اور طاقت کے ساتھ کھڑا ہے ان کا کہنا تھا کہ آج ہمارا اسلامی نظام فری قوت کے ساتھ ان کے خلاف کھڑا ہے اور ہر خطرے کو موقع میں بدل رہا ہے آج فلسطین سے لے کار لبنان شام ایراک یمن تک پوری خطے میں اور جہاں کہیں بھی مضاحمت کا پرچم بارپور طریقے سے بلند ہوا ہے آپ گواہ ہیں کہ کس طرح حضرت زہرہ سلام علیہہ کہ یہ فرزندان قربانیوں کے لئے تیار ہیں یہ نوجوان عظیم شہدہ شہید سلمانی اور شہید پور جعفری سے متاثر تھے ان میں سے ہر ایک مختلف جگوں میں مرد بن گیا ہے جنہیں امریکہ جیسے دشمنوں کے خلاف میدان تنگ کر دی ہے حضباللہ کی اسرائیل کے خلاف سمندری تنازے میں فتح پر ان کا کہنا تھا کہ پچھلے ایک یا دو مہینوں میں آپ نے لبنان میں حضباللہ کے نام سے ایک بلوس اور بہادر مضاحمتی تحریک کا مشہدہ کیا ہے جو نہ تو کوئی ملک ہے اور نہ ہی وسیفوج اس کے پاس بھنبار نہیں ہے اس کے پاس تیارہ بردار بحری جہاز بھی نہیں ہے تہاں وہاں قابل احترام اور وفادار لوگ رہتے ہیں جنہیں اسلامین کلاب سے مضاحمت کی ثقافت کو اچھی طرح سیکھائے آپ نے دو ملاقاتوں کے ساتھ سمندری سرحد کی تقسیم کا مشاہدہ کیا جو اس محاضر کے بہادر کمانڈر جناب سید حسن و سلطہ نے بغیر ایک تیارہ ایک میزائل اور ایک رائفل سے فائر کیے تمام حقوق حاصل کر لی سمندری سرحد اور قیس اور تیل کے زخائر نے محسوس کیا کہ یہ کام دنیا میں بے مثال ہے لبنان کے حقوق کے حصول کے لیے ہونے والے مذاکرات یہ وہ وقت ہے جب مضاحمت کے بچے بہادری اور عظم کے ساتھ جناب سید حسن و سلطہ کی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں تو مجرم حکومت اور اس کے سہیونی بچے جن کے پاس دنیا کی تمام فوجی سہلیات موجود ہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں گے یہ مضاحمت کی طاقت اور وہی مکتب ہے جسے آپ کے شہدہ شہید سلمانی اور شہید پور جعفری اور مضاحمتی محاض کے شہدہ نے اپنے بائیوں کو منتقل کیا اور اس قسم کی طاقت پیدا ہوئی سردار کانی نے پھر فلسطین کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شہید سلمانی کا ترسگاہ جلو تو استقامت کا ترسگاہ ہے اور دنیا میں استقبار اور گنڈا گردی کے خلاف کھڑا ہے فلسطین میں وہ پتھروں سے لڑے لیکن آج ہم فلسطین کی پانچویں نسل کو دیکھ رہے ہیں جن کے آبا او اجداد نے جنگل لڑی تقریبا 75 سال میں وہ کبھی اتنے مضبوط نہیں تھے گزشتہ سال رمضان المبارک میں ہونے والی القدس کی لڑائی میں سہیونی حکومت کو مضاحمتی محاض نے خبردار کیا تھا کہ اگر تم دو گھنٹوں میں مسجد اقصہ سے نہ نکلے تو ہم تمہیں نشانہ بنائیں گے اور پھر ان پر تین ہزار سے زیادہ راکٹ فائر کیے گے محرم کے مہینے میں ہونے والی جنگ میں فلسطینی مضاحمت کا صرف ایک کروہ سہیونی حکومت کے ساتھ جنگ میں داخل ہوا اور جب دوسرا دن بھی خط نہیں ہوا تھا کہ سہیونی حکومت جس نے جنگ شروع کی جنگ بندی کی دلخواست کرنے پر مجبور ہوئی سہیونی حکومت کی نصف سے زیادہ فوج مغربی کنارے میں تائنات ہے مغربی کنارہ ایک محدود علاقہ ہے جو صبح کرمان کے نصف کے برابر ہے جس سے اس کی بیبسی کا پتہ چلتا ہے دنیا کی مطالعاتی مراکز 25 سال سے اس مسئلے کی تحقیقات کرنے کہ اسرائیل تباہ ہو جائے گا انہیں پانچ انتخابات کروائے ان پانچ ادوار میں وہ ایک سال تک قائم رہنے والی حکومت منتخب نہیں کر سکے اسرائیلی فوج ایک رسوائی بن چکی اور کوئی بھی سہیونی فوج میں شامل ہونے کو تیار نہیں آئی سہیونی کے اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ٹوٹ رہے ہیں آخر پر سردار اسماعیل کانی نے امریکہ کے خطے سے نکل جانے کی پیش گوئی کی ان کا کہنا تھا کہ امریکہ شرمناک طور پر خطے سے نکل جائے گا امریکہ کا حشر بھی سوویت یونین کے حشر جیسا ہوگا جس کی تصدیق ان کے تحقیقاتی مراکز بھی کر رہے ہیں ہمیں امریکہ کے ساتھ اپنی حقیقی جنگ میں پورے اختیار کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے شہید سلمانی کے خون کی بدولت مضاحمت کا راستہ روشن اور باوکار رہے گا